اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج چورانوے نمبر کا درس ہے آج کے پانچ مسالوں میں پہلا مسالہ واجب سفر کے بارے میں ہے واجب سفر مندرجہ زیل ہو سکتے ہیں نمبر ایک کام کرنے کے قص سے سفر کرنا تاکہ جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے بندوبست کرنا نمبر دو واجب علم کے لیے سفر کرنا جب اس علم کا حاصل کرنا اس کے وطن میں ممکن نہ ہو نمبر تین واجب حج کے لیے سفر کرنا نمبر چار ایسا سفر جو نظر کے ذریعے واجب ہوا ہو نمبر پانچ جہاد کے لیے سفر کرنا ضرورت کی صورت میں اور آج کا دوسرا مسئلہ زوجہ اور والدین اور بچوں کے واجب نفقے کا فرق ہے نمبر ایک زوجہ کا نفقہ ایک طرح کا قرض اگر ادا نہ کیا جائے تو شوہر کی گردن پر رہے گا دوسرے نفقوں کے برخلاف جو صرف ایک وظیفہ ہیں نمبر دو زوجہ کا نفقہ واجب ہے چاہے زوجہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو والدین اور اولاد کے برخلاف کہ ان کا نفقہ صرف ان کے فقر کی بنا پر ہے نمبر تین زوجہ کا نفقہ ایک طرفہ وظیفہ ہے جو صرف شوہر کے ذمہ ہیں جبکہ والدین اور اولاد کا نفقہ دو طرفہ ہے اور آج کا تیسرا مسئلہ عدد کے وجوب کے بارے میں ہے عدد اس خاص زمانے کو کہتے ہیں جس میں عورت اس دوائش سے وانا ہوتی ہے لہذا مندرجہ زیل صورتوں میں عورت کے لئے عدد کا گزارنا واجب ہے نمبر ایک طلاق لینے کے بعد نمبر دو بعض اویوب کی بنا پر عقد فسخ کرنے کے بعد یا زمن عقد کی بعض شرائط میں تخلف کی بنا پر نمبر تین زوجہ میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے اور نکاح کے فسخ ہو جانے کی صورت میں نمبر چار متعہ کی مدت ختم ہو جانے یا بخش دی جانے کے سبب نمبر پانچ شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں نکتہ عدد واجب ہونے کے تمام موارد میں ضروری ہے کہ مقاربت ہوئی ہو اور آج کا چوتھا مسئلہ غسل جنابت کے تی بارے میں تین نکات ہیں نمبر ایک غسل جنابت اس پر واجب ہوتا ہے جو مجنب ہو جب تلق ناماز کا وقت نہ ہو اور کوئی دوسرا واجب کام پیش نہ آئے جس کے لئے غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو خود سے غسل جنابت مستحب رہتا ہے نمبر دو جس نے غسل جنابت کیا ہے اسے وضو نہیں کرنا چاہیے نمبر تین غسل جنابت کو دو طرح سے انجان دیا جا سکتا ہے ترتیبی اور ارتماسی دو طریقوں سے اور آج کے پانچمہ مسئلہ ان موارد کے بارے میں ہے جن موارد میں ترتیب ضروری ہے نمبر ایک تیمم وضو غسل میں نمبر دو افعال نماز میں نمبر تین نمازی یومیاں اور قضا نمازوں میں جن میں ترتیب شرط ہے جیسے نماز زہر و عصر یا مغرب و عشاء نمبر چار جن کفاروں میں ترتیب ضروری ہے جیسے قسم کا کفارہ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم متحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین